دوستو یگم رمضان سے مشہور ٹرکیس ڈراما ارتگرل گازی کو دکھایا جا رہا ہے اور یہ پورا ڈراما حقیقت پر مبنی ہے جو کہ مسلمانوں کے شاندار ماضی اتحاد کی طاقت بطلب کہ حلافت عثمانیہ کو اتاہ کی ہے کہ نیک اور بہادر حکمرانوں کی تاریخ کو مقمل حقائق کے ساتھ بیان کیا گیا کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ پریتوی راج چوہان جانسی کی رانی ہاتیم تائی اور بھیم سنگھ جیسے ڈرامے دیکھنے والے بڑے ہو کر ارتگرل دیکھیں گے بار بار درود کا ویرد اور مولا علی کے گلاموں میں شامل ہونے کی خواہش اور کہیں پر حضرت حیزر کے واقعات تو کہیں پر حضرت ابراہیم اور حضرت یونس کے واقعات ایک ڈراما سیریر آپ کو ایک وقت میں دو زمانوں کی تاریخ بتا رہا ہے لیکن ارتگرل کون تھا کب کہاں پیدا ہوا اور اس نے کیسے اتنی بڑی سلطنت کی بنیاد رکھتی ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں یہ وہ دور تھا جب چائنہ سمیت ایران کے علاقوں تک تتاری فطرہ چنگیز خان اور اخلاقو خان کا فطرہ اسلامی سلطنتوں کو پرباد کر چکا تھا اور خلافت بنو عباس اور خلافت پگداد کو بھی نیست و نبوت کرنے ہی جا رہا تھا آپ یوں سمجھ لیں کہ بس اپنے مقصد کے قریب ہی تک اور یہ وہ دور تھا جب اسلامی سلطنتوں کی شمائے بجھتی جا رہی تھی مگر اسی وقت یہ جو ترکی کے علاقے ہیں کونی ہیں اور یہ سارا وستی علاقہ ادھر اخلاقو خان اور چنگیز خان نے اپنے نمائندے اور لشکر بھیج دیئے ہوئے تھے اسی وقت مسلمانوں کی سلطنتیں تیرہ اتار تھی مطلب چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں کوئی خاص بڑی سلطنت نہیں تھی چھوٹے چھوٹے قبائل تھے ان کی چھوٹی چھوٹی فوجیں تھیں کچھ صوفیاء کی خانقہیں تھی اور چھوٹی چھوٹی مسجدیں تھیں اور جب کوئی سلطنت موثر نہ تھی تو کہا جاتا ہے کہ اس روح زمین پر لوگوں کے دلوں میں امان کی شمائے صوفیاء کرام کے ذریعے روشن تھی تاریخ کے عراق میں بتایا جاتا ہے کہ صوفیاء کرام کے وجود سے شمائے امان روشن تھی اور اسی طور میں جس کو آپ خلافت عثمانیہ کہتے ہیں سلطنت عثمانیہ اس کی داگ بیل ڈالنے کی کوشش ہو رہی تھی اس کی جدوجہد ہو رہی تھی کہ خلافت عثمانیہ جب دوسری جنگ عظیم کے بعد انہیں سو چوبیس میں ٹوڑ گئی اس کا بانی ارتورل جی ہاں ارتورل لکھنے میں ارتگرل آتا ہے مگر ٹرکس زبان میں غین نہیں بولتے ارتورل یہ سلطنت عثمانیہ کا بانی ہے اور ایک نئی اسلام کی عالمی سلطنت قائم کرنے کے لئے جدوجہد کا رہا تھا چھ سو چھپن حجری کے قریب تتاریف اتنا بغداد آیا اور انہوں نے پائیس سے چوبیس لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا اور کہتے ہیں کہ دریہ دجلہ ہفتوں تک سرخ ہو کر بہتا رہا اور ادھا دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کی تشکیل کے جدوجہد شروع تھی ارتورل یہ سلمان شاہ کا بیٹا تھا اور اس وقت کونیا ہیڈکوارٹر تھا سلیوکی سلطنت سلطان علاودین کا اور یہ سلطان علاودین جب پاٹشاہ تھا تو دوسری طرف مولانا رہوم بھی عباد ہو چکے تھے کونیا میں اور یہ جو سلطان علاودین تھا اس کی بتیجی حلیمہ سلطان اس کی شادی ہوئی ارتورل سے اور اس کے تین بیٹے ہوئے گندوز، سافجے اور عثمان اس ارتورل نے تتاری فتنے کے حلاف اور سلیوی فتنے کے حلاف جنگیں لڑ کر سلطنت عثمانیہ ایک نئی عالمی سلطنت کی بنیاد رکھ دی اور پھر اس کا بیٹا جوان ہوا اور اس سلطنت کا نام اس کے نام پر رکھا گیا سلطنت عثمانیہ جو تیرہ سو چار میں قائم ہو گئی اور انیس سو چوبیس میں جا کر ہتم ہوئی ارتورل سلطنت عثمانیہ کا بانی اس کا انتقال چھ سو اسی میں ہوا یہ زمانہ شیخ اکبر مہیو دین ابن الاربی کا تھا اور ان کا وسال چھ سو چالیس ہجری میں ہوا ارتورل ان سے رہنمائی کیا کرتا تھا ترکیس سورسز کے مطابق ارتورل ان سے قدم قدم پر رہنمائی لیا کرتا تھا یہ وہ دور تھا جب مولانا روم بھی آئے جب لوگوں کے دل ٹوٹ چکے تھے تمام سلطنتیں منتشیر ہو چکی تھی حکومت تیرہ اتار ہو گئی تھی امت مسلمہ کا کوئی مرکزی محور نہیں تھا تو اسی وقت عالم اسلام میں مسلمانوں کا ایمان صوفیہ کی ویسے قائم تھا اس ویڈیو میں ہم نے ایک چھوٹا سا پس منظر بیان کیا ہے کہ کیسے سلطنت عثمانیہ کا قیام ہوا اور اس سلطنت کا بانی کون تھا اور وہ کیسا دور تھا جب سلطنت عثمانیہ کی داگ بیل ڈالی جا رہی تھی آپ ہمیں اپنے کومنٹس کے ذریعے بتایا کہ کیا آپ اس عظیم سلطنت کی تفصیل جانا چاہتے ہیں تو ہم ضرور اگلی ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ کیسے اس سلطنت کی تشکیل ہوئی کیسے چنگیز خان جیسے ظالم حکمرانوں کو شکست دی گئی